مجودہ دور میں ہاندان عورت اور مسلمان امت باحثیت مجموعی طور پر ایک بڑی تبدیلی کی زد میں ہے حصوصاً ہاندانی نظام بری طرح سے شکست و رہت کا شکار ہو رہا ہے گزشتہ دو دہائیوں میں پاکستان میں طلاقوں کی شرعہ میں 60 فیصد اضافہ لمحے فکریہ ہے سن دو ہزار سے قبل دنیا کے اسلامی ممالک باشمول پاکستان میں طلاق کی شرعہ امریکہ اور یورپی ممالک کے مقابلے میں نہ ہونے کے برابر تھی مگر بدقسمتی سے مسلم ممالک میں یہ رجحان بڑی تیزی سے بڑھ رہا ہے پاکستان میں فیملی کوٹ ایک 2015 میں منظور ہوا تھا جس کے سیکشن 10 کی دفعہ 6 کے تحت قانونی طور پر طلاق اور ہلا کا عمل آسان تر کر دیا گیا تھا جو کہ طلاق کی بڑھتی ہوئی تعداد میں اضافہ کر رہا ہے گزشتہ برسوں کے مقابلے میں 2022 میں عالی تعلیم یافتہ و ملازمت پیشہ ہواتین میں طلاق اور ہلا لینے کا رجحان بڑی تیزی سے بڑھا ہے خود کمانے اور خود کفیل ہونے کا گھمنٹ معشرتی بھیراروی نے ہاندانی نظام کو تباہی کے دھانے پر پنچا دیا ہے پاکستان میں مسالحتی کونسلوں کے نہ ہونے کی وجہ سے بھی شرعہ طلاق میں اضافہ ہو رہا ہے قاضی اور منصفین کی ذمہ داری ہے کہ ان کے پاس آنے والے میاں بیوی کے جگڑوں میں صلاح صفائی کروائیں تاکہ طلاق کے حدشات زائل ہوں اور طرفین کے حقوق کی ادائیگی کو یقینی بنا جائے نکاح انسانیت کی بقا کے لیے ایک مضبوط شرعی معدہ ہے اسلامی تحذیب و ثقافت کے رنگ تو یہ ہیں کہ مرد اور عورت اپنی اپنی ذمہ داریاں ادا کریں مرد ماش کی فکر کرے جبکہ عورت شوہر کی حدمت گھر کے مال و مطا کی حفاظت نیز بچوں کی پرورش اور تربیت کرنے کو اپنی ذمہ داری سمجھے لیکن جب دین سے دوری حقوق و فرائض سے غفلت اپنی تحذیب و ثقافت سے دوری فلموں ڈراموں اور مغربی تحذیب کی اندی تقلید موبائل فونز انٹرنیٹ سماجی روابت کے ذرائع نے شہوانی جذبات اور حوص کو اس حد تک ابارہ ہے کہ ان جذبات کی تکمیل کے لیے نہ حلال دیکھا جاتا ہے نہ حرام اپنے جذبات کی ادائیگی کے لیے ہر حد پھیلانگ لی جاتی ہے جس کا نتیجہ ادم برداشت اور ذہنی تناؤ کی صورت میں نکلتا ہے اور ہر وہ مہرک جو اس ناجائز تعلق سے روکے اسے بالائے تاک یا ہتم کرنے سے بھی دریگ نہیں کیا جاتا یہاں تک کہ بیوی اور شوہر جو بھی اپنی طرف سے آئلی ذیمہ داری و حقوق ادا کر بھی رہے ہوں حرام کی لذت میں مگن مردوزن طلاق جیسے گناہ کو بغیر سوچے سمجھے کرنے پر تیار ہو جاتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ گھریلو ہاندانی تنازعات نشاہ ذرائع ابلاغ سماجی روابت اور موبائل فون کے زیادہ استعمال سے ادم برداشت میں ہترناک حد تک اضافہ ہوا ہے جس کے نتیجے میں طلاق کی شرح میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے مغربی تہذیب کے اثرات اور مادر پدر آزاد معاشرے کی اندھی تقلید سے ہمارے ہاں طلاق سماجی مسئلہ بن چکی ہے جو کہ ہمارے معاشرے میں موجود ہاندانی نظام کو جڑوں سے کھوکھلا کر رہی ہے آج کل کے ڈرامو میں طلاق اہم موضوع ہے مگر افسوس کے انڈرامو میں طلاق سے بچنے سے زیادہ فوکس طلاقیں کرنے یا کروانے پر ہے گھر بسانے اور مضبوط رکھنے کے حوالے سے رہنمائی کی بجائے طلاق کے لیے محول سازگار بنانے کی نئی ترقیب مطارف کروائی جا رہی ہیں اس حوالے سے میڈیا کو اپنی روش درست کرنا ہوگی کچھ اقدامات حکومتی سطح پر کرنے کی ضرورت ہے اس میں سب سے بڑی کوشش اگاہی دینے کی ہے حکومت کو چاہیے کہ اسلامی احکامات اور معاشرتی سکون کو بنیاد بنا کر لوگوں میں طلاق کے حلاف اگاہی پیدا کرے ذرائع ابلاغ کو اس مسئلے سے نجات کے لیے موثر طریقے سے استعمال کیا جائے